نمسکار میں ہوں مشرف پالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشا نیوز ایشا نیوز میں آپ کا سواگت ہے اس سے پہلے کہ میں شہر کے ہر چھوٹی بڑی خبر آپ کو دکھاؤں آپ ایشا نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایشا نیوز کے ہر خبر پر اپنا کمنٹس ضرور دیں خبر کو شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو دیکھتے رہیے ایشا نیوز جہان آباد اسٹیشن کے سمیب سے کسان ویروزگار مزدور اتھان سنگٹھن کے بینر تلے کسانوں ایوم کاج کرتاؤں نے گروہار کو دیش کے پردھان منطری نردر موڈی کا شویہ ترہ نکال کر کرشی قانون کا ویروت جتایا اس موقع پر سنگٹھن کے نیتاؤں نے کہا کہ دیش کی موجودہ سرکار کسانوں کے مدے پر خاموش ہیں لگتار کئی مہینوں سے کسان کرشی قانون رد کرنے کی مانگ کو لے کر آندولن کر رہے ہیں باوجود نہ تو دیش کی سرکار نہ ہی پردھان منطری اس مدے کو لے کر کوئی ٹھوس پہل کر رہے ہیں اسی کو لے کر سانکیتک روپ سے ویروت جتاتے ہوئے شویہ ترہ نکالا گیا یہ شویہ ترہ شہر کی ویبین چوک چراہا ہوتے ہوئے شہر کے کارگل چوک تک پہنچا جہاں پتلہ جڑا کر نیتاؤں نے ویروت جتایا چہنباز سے پوان کمار کی ریپورٹ چہنباز سے پوان کمار کی ریپورٹ چہنباز سے پوان کمار کی ریپورٹ گر آج پورے دیش میں جو کسان اندولن ہو رہا ہے ڈشی کے کھڑی میں آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کس دیش چندر میں کسانوں کو روندہ جا رہا ہے لیکن ہمارا نریندر موڈی جو پردھان منتری ہم ماننی ہے وہ بلکل چوب چاپ ہے اس رنگ سے اس دیش میں دیکھا جا رہا ہے کشانوں کی بات سننے کے لیے جب دیش کا پردھان منتری نہیں تیار ہے تو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا جمیر مر چکا ہے اسی لئے آج ہم لوگ پرتکہ اتمک طور پر سریندر موڈی کا سب یاترہ نکالے ہیں کہ ایسا پردھان منتری ہم کو نہیں چاہیے تو اس دیش کے انداتاؤں کو جو نو مہینے سے لڑ رہے ہیں آج دیکھئے ہمارے کشان سنگٹھن کے سارے نیتائے ہوئے ہیں ہمارے تپیسور جیو یہاں پر ہیں ہم لوگ کو آگرہ کیے تھے کہ اندولان میں آپ چھت نو جوان لوگ بھی سامل ہوئے اسی لئے آج ہم لوگ ہم بیروت کر رہے ہیں تین کرسی کالے کانون کا بجلی دنیم 2020 کا جو کہ اس دیش کے ہیت میں آمدنٹا کے ہیت میں جو یہ نتی نہیں بنائی گئی اسی کے خلاف میں ہم لوگ بیروت کر رہے ہیں اور پوری دیش کے کسان اندولان کے ساتھ دے رہے ہیں یہ کانا سے کانا تک نکالا گیا ہے یہ ہمارا جہاناواز ریویہ سٹیشن سے یہاں ارگل چوک تک جا رہا ہے کیا نام ہوا امار سنکر برمان